موسیقی 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 ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹیٹ خریر سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزی کی ریسے پی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بچوں کو اور بڑوں کا سب کو بہت ہی پسند آتی ہے وہ ہے پیزا برگر تو پیزا برگر بنانے کے لیے میں ٹائم زائیں کیے بغیر جو ہے وہ اپنی ریسپی کو سٹارٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم سوس بنائیں گے جس کے لیے میں نے مایونیز لی ہے تھوڑا سا کام لمبا ہے لیکن جلدی سے کرنے کی کوشش کریں گے ہم ساتھ اس کے اندر ہم کریم ڈالیں گے تقریبا ٹو ٹیبل سپون ٹری ٹیبل سپون کریم ہے اور ٹو ٹیبل سپون مایونیز ہے ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے سب سبز دھنیا ہے باری کٹا ہوا ہلکا سا اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے یہ ہم پیزے کی سوس تیار کر رہے ہیں ساتھ پیسی ہوئی لال مرچس لیمون کا رس چاہیے گا اوریگانو ہے اچھے اس کو کریں گے مکس اس کو ہم نے تھوڑا سا لیکوڈ میں بنانا ہے تو اس کے اندر ہم تھوڑی سی کریم اور اٹ کریں گے ساتھ تھوڑا سا دوچ چامل کر دیں گے تو ہم نے یہ دیکھیں تیار کر لیے ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی تھوڑی سی ناب بہت زیادہ پتلی ہو اور ناب بہت زیادہ گڑی ہو اور یہ ہماری پیزے کے لیے جو سبزیاں ہیں وہ کٹی ہیں میں نے اس کے اندر شملا مرچہ ہے پیاز ہے اور ٹاماٹر ہے اور ساتھ میں بلیک آلیوز ہے اس کے اندر بھی ہم تھوڑا سا اوریگانو ڈالیں گے تھوڑا سا اس کے اندر نمک جائے گا اور سرخ مرچہ ہے یہ ہماری سبزیاں تیار ہو گئی ہیں وہ ہماری سوس تیار ہو گئی ہے پیٹی ہماری فرائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں پیٹی کو میں نے پہلے ہی فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور کتنا پیارا اس کے اوپر گولڈن کلر آگیا ہے اگر کسی کو پیٹی کی ریسپی چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہوا ہے تو وہاں سے نوٹ کر لیں اس کے اوپر اچھا سا کلر دینے کے بعد ہم اپنے برگر کو دو پیسیز میں مہنے کٹ کر لیا ہے اس کو ہم ہلکا سا ٹوس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اسیمبل کریں گے ابھی کلر اچھا سا نہیں آیا یہ بنیز والوں کے میں نے بن مگوائے تھے وہ ہیں دو سلائز کر لیا ہے میں نے سینٹر سے کٹ کے ان کو ہم ہلکا سا ٹوس کریں گے اور اس کے بعد پھر اپنے برگر کو سیمبل کریں گے پیزا برگر کو پیزا سوس ٹالیں گے سب سے پہلے ہم اچھے سے اس کو پھلا دیں گے اس کے بعد ہم یہ جو سبزیاں ہم نے بنا کے رکھی تھی اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈالیں اس کے بعد ہم یہ سوس ٹالیں گے یہ سوس بہت مزے کی بنتی ہے بند کو بھی لگائیں گے اپنی پیٹی رکھیں گے اس کے پر پھر ہم سوس ٹالیں گے اس کے اوپر ہم کسی بند کو بھی ڈالیں گے یہ پیزا چیز ہے یہ لگائیں گے پیزا چیز لگائیں گے پیزا چیز لگائی ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ برگر کے دوسرا پیس اس کے اوپر اس کے اوپر ہم ہلکا سا پیزا چیز لگائیں گے ساتھ تھوڑی سی کیچپ ڈالیں زندگی زندگی ڈالگی ٹھیک بیجیٹیبلز ڈالیں گے پھر سے چیز ڈالیں گے چیز میں نے ڈال دی ہے اس کے اوپر ہم ہلکی سی جو ہے وہ پیزے کی رکھ دینے کے لیے آلیفز لگائیں گے آلیفز کے ساتھ ہی پیزے کی شکر نکلتی ہے اور وہ خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بھی اس کو ہم نے کرنا ہے بیگ بیگ ہم کیسے کریں گے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اور ہی گانو ہم چلی فلیکس ڈالیں گے اس کے پر اسے کلر بڑا اچھا آتا ہے اس کو بیگ کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کڑائی رکھی ہے اور کڑائی کے اندر اس طرح میں سٹیل کی پلیٹ کے ساتھ اس کو ایسے کور کروں گی اور ڈھاب کے تاکہ ہماری جو چیز ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا پیزا برگر کتنا مزے کا بن کے ریڈی ہو گیا ہے چیز ہماری ملٹ ہو گئی ہے کتی خوبصورت لوک آئی ہے اس کی دیکھیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بتایا کریں ریسپی بنا کے مجھے اس کا فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہم میں اس کو آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے بھی دکھاؤں گی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمنی دہیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب کریئے سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے وزیمان میں رکھے اور سب کے رزق میں برکت دے آمین سمہ آمین بہت ہی مزیدار آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں برگر کی یہ کورین سپائسی کرسپی برگر ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کے لیے میں نے یہ دیکھے ایک بریسٹ کا پیس لیا تھا اس کو میں نے تھن سلائسیز میں تین جو ہے وہ کٹ کر لیا ایک ہی بریسٹ کے پیس کو میں نے تین سلائسیز میں کٹ کر لیا بلکل باریک باریک تو اس طرح میں نے اس کو یہ فوق کے ساتھ ہلکا ہلکا سا پنچ کر لیا تاکہ جو ہم میرینیشن کریں وہ چکن کے اندر تک جو ہے وہ چلی جائے اس کو ہم کریں گے سائیڈ پر اور اب ہم اس کی میرینیشن تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے ہاف کپ جو ہے وہ یہ دہی کا لیا ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ہورٹ ساوس ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ہورٹ ساوس نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے جگہ پہ آپ چلی ساوس ڈال لیجئے گا ہاف ٹی سپون اس کے اندر یہ ہے لیسن پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ہے اور ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچ ہے یہ سب ڈالیں گے چیزیں اور ہاف کپی اس کے اندر ہم دودھ ایڈ کر دیں گے ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر ہم یہ اپنے چکن کی جو ہے وہ مرینیشن کر دیں گے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے میکسیمم آپ نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے آدھا گھنٹہ یا پندرہ سے بیس منٹ جو ہے لازمی مرینیٹ کر کے رکھنا ہے ان کو ہم نے مرینیٹ کر کے رکھا ہویا اب اس کی ہم ڈریسنگ بنا لیتے ہیں برگر کے جس کو کالسلا کہتے ہیں اس کے اندر ہم بول لیں گے ایک اور تقریباً چار ٹی بل سپون میونیز ایڈ کریں گے ہاف ون فورتھ ٹی سپون جو ہے وہ ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون چینے ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم سرکہ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم کالی مرچہ ایڈ کریں گے اس ہی ہوئی مائونیز مجھے کم لگ رہی ہے تو اس کے اندر ہم تھوڑی سی اور ڈال لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنے اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہ لمبی لمبی میں نے گاجر کاٹی بھی ہے شملا میرچا اور ساتھ میں بندگو بھی ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہاں جی اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا مجھے مائونیز تھوڑی اور کام لگ رہی تھی تو میں نے اس کے اندر 1 ٹی سپون اور مائونیز ایڈ کی ہے اس کو اب ہم کر دیں گے سائیڈ پہ اور اب ہم جو ہے وہ اپنے چکن کی جو فلنگ وہ اس کی جو پیٹر ہے وہ تیار کر لیتے ہیں ہم نے ایک لمبائی میں جو ہے وہ ایک باؤل لے لینا اس کے اندر ہم نے ایک کپ جو ہے وہ مہدے کا ایڈ کرنا ہے تقریبا 4 ٹی بل سپون جو ہے اس کے اندر ہم کون فلور ایڈ کریں گے کون فلور ڈالنے سے جو ہوتا ہے کریسپی پن زیادہ آ جاتا ہے آپ کی کوٹنگ پر نا کون فلور اور مہدے کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے چھان لینا ہے یہ۔ oni کو چھان کی اس طرح اچھے ترا ہوایا ہے اس پر چیزیں ہوتیں ہمیں چھان کر استعمال کیا کریں اب یہ میں آج 1 ٹی سپون پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ادھرک آہ partieرجť birا paprika چکن پاوڈر ہیں کالی میرچ öyle half gör نمکو siARS لائل میرچ جو tells so too بیکنگ سوڈا ہے یہ بیکنگ سوڈا ہے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون اوریگانو ہے یہ سپائیسیز ہیں جو اس کے اندر مہدے کے اندر جائیں گے سارے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کر لینا ہے میکس اور اس کو بھی ایک سائٹ پہ کر دینا ہے یہ ہماری چکن کی کوٹنگ ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور ایک ہم نے بہت ہی مزدار سپائیسی سی سوس تیار کرنی ہے تو اب ہم وہ پہلے تیار کر لیتے ہیں اب ہم اس کی سوس تیار کر لیتے ہیں یہ کورین سوس ہے بہت ہی مزدی کی بن کے تیار ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً چار ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ میں ڈالوں گی کیچپ میں نے چلی گارلک سوس لیا ہے آپ کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو ہوا ہے پہٹ کر لیں ون ٹیبل سپون اس کے اندر سرکا جائے گا ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم سویا سوس آٹ کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر براؤن شوگر جاتی ہے لیکن میرے پاس اس ٹائم نہیں ہے میں چینی ایڈ کر رہی ہیں اور یہ لیسن ہے کٹا ہوا بریق یہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا تل کا تیل ون ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں آپ کوکنگ آئیلی اوز کر لیں اس کو اچھے سے ہم کریں گے میکس تو یہ ہماری بہت ہی مزیدار جو ہے وہ سوس تیار ہو جائے گی برگر کے لیے اب ہم چکن فرائی کر لیتے ہیں چکن کو ہم نے میرینیٹ کیا وضعت قریباً آدھا پونہ گھنٹا ہو گیا ہے اس طرح سے ہم اس کو نکالیں گے اور یوں اس طرح ڈال کے اس کے اوپر دیں گے ہم ڈھکن اور اچھی طرح سے اسی طرح ہم اس کو شیک کر لیں گے کڑائی میں نے جو ہے وہ چولے پہ رکھ دی بھی ہے ہلکا سا چند سیکنڈ کے لیے پانی میں ٹپ کریں گے نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اس سے اچھے کرم بنیں گے ہماری اس طرح اچھی طرح سے آپ نے اس کو دبا کے لگانا ہے تاکہ اس کے کرم جو ہے وہ اچھے سے بنیں ایکسس جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھیں جھاڑ دینا اسی طرح سے ہم باقی کے پیس بھی جو ہے وہ فرائی کر لیں گے اب بڑھ کر کو ہم اسیمبل کر لیتے ہیں مایونیز لگائیں گے سب سے پہلے اس کے اوپر ہم یہ سرکے والی سلاد رکھیں گے کھیرے ہیں بیاز ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق جو آپ کو فسان دو وہ آپ لگا لیں سرکے کی سلاد کی ریسپی جو ہے وہ میں پہلے اپنے چینل پر دے چکی ہوں اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب یہ جو کالسلا بنایا تھا وہ ایٹ کریں گے اس کے اوپر ڈالیں گے چکن جو فرائی کیا تھا وہ رکھیں گے دیکھیں کتنا جوسی اور مزے کا ہمارا جو چکن ہے وہ بن کے ریڈی ہوئے سوس ڈالیں گے جو بنائی تھی ہم نے اس کے اوپر تھوڑے سے تھی لیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ہمارا جو برگر ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو بھی سبکرائب نہیں کیا ان سے گزارشے کے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے گا ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ رحمہ الرحمہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیکٹریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے شاد رکھے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں پیٹی برگر تو پیٹی برگر بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے یہ پیٹیز ہیں پیٹیز میں نے بزار سے ہی پیکٹ والی نہیں ہے ڈان کے برگر ہیں یہ گول والے ساتھ میں سلات کا پتہ ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے اور یہ ہماری جو سوس بنے گی برگر کی اس کے اندر گاجر ہے اور بندگو بھی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی سوس بنہا لیتے ہیں برگر پہ لگانے کے لیے جس کے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپونز میں مایونیز لی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک کالی مرچ بلکل ہاف چھوٹکی نمک جائے گا اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں میں بہت ہی کم یوز کروں گی ہاف ٹی سپونز کے اندر میں آئسنگ سوگر ڈالوں گی یہ پیسی بھی چینی ہے تھوڑا سا ہم اس کے اندر دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ برگر بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ گھر میں بنا کے دیں بچوں کو گھر میں گیسٹ آگئے ہیں تو آپ سب بھی یہ بنا کے رکھیں تو سب کو بہت ہی پسند آئیں گے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل ایک کریمی سی سوس بن جائے یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کے اندر ہم بند کو بھی یہ میں نے قدو کش کی ہے تھوڑی سی بند کو بھی اور ساتھ ہی تھوڑی سی گاجر ہے تو یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ بڑی مزے دار ایک سوس بن جائے گی اچھے سے اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کر کے ہم کر دیتے ہیں سائٹ پہ اور اب ہم اپنی پیٹیز کو جو ہے وہ فرائی کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے یہ ایک انڈا لیا ہے اس کے اندر ہم ہلکا سا نمک اور سرخ مرس چاہ لیں گے سوڑی پین میں نے رکھ دیا اویل اس کے اندر ڈال دیا میں نے ہلکا ساگا ہم اس کے اندر پیٹی فرائی کر لیں گے یہ فریزر سے نکال لیا ہے تو آپ اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کیجئے گا تاکہ یہ اندر تک جو ہے وہ پک جائے اگر ہم اس کو تیل آنچ پہ فرائی کریں گے تو یہ پھر باہر سے جال جائیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گے ہماری فرائی ہو رہی ہے ساتھ ہی میں نے چپس رکھی ہوئی ہے فرائی کرنے کے لیے جن کو میں نے بوائل کر کے اور میں ان کو فرائی کرنے کے لیے ڈالا ہوئے اس کی ریسپی میں نے دیسکرپشن میں دے دی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے برگر جو ہے وہ فرائی کے بغیر تو اچھا ہی نہیں لگتا ہماری دیکھیں فرائی ہوگی ہے تو اس کے اندر اوائل تھا زیادہ تو وہ میں نے نکال دی ہے اب ہم نے انڈر ڈالنا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر کو پتا ہے اس کے اوپر کو پتا ہے دوسری سائیڈ سے جب پاک جائے گا تو ہم اس کو اسی کے ساتھ کبر کر دیں گے تاکی کے ساتھ ہم کر لیے اب ہم اپنے برگر کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹاوس کریں گے ہلکا سا آپ نے ان کی برم کرنے بس برگر کو ہم نے دیکھے ہلکا سا ٹاوس کر لیا اب ہم ان کی اسیمبلنگ کریں گے یہ نیچے والے سلائس ہیں تو اوپر والے جو ہے میں ہم کسی شیخنے کے لیے رکھ دیتی ہیں ہم اپنے برگر کو اسیمبل کر لیں گے سب سے پہلے اس کے اوپر ہم ہری چٹکی لگائیں گے میں دو برگر بنا رہی ہوں آپ یہ برگر جو ہے وہ اپنے بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں وہ بڑا انجوائی کریں گے آپ ان کو بنا کے دیں گے اس طرح ہری چٹنی لگائی ہے اس کے اوپر ہم چلی گارلک سوس ٹا لیں گے اس کے اوپر سیمبل کیچپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میرے بچوں کو پسند نہیں ہے سیمبل کیچپ تو میں چلی گارلک ڈال رہی ہوں سبزیاں بھی آپ اپنے مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے ٹاماٹر لگائیں پسند ہو تو کھائیں فرائز ہماری ریڈی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ سلاعت کا پتہ یہ بہت مزے کا لگتا ہے برگر کے اندر یہ جو ہم نے سوس بنائی تھی سب سے پہلے وہ ڈالیں گے اور دیکھیں کتے مزے کے برگر ہمارے گھر پہ تیار ہو گئے اس کے اوپر ہم کیچپ ڈالیں گے دیکھیں کتے مزے کے برگر جو ہے وہ گھر پہ بن کے تیار ہو گئے انجوائے کریں آپ بھی بنائیں اپنے گھر میں بچوں کے لئے بھی اور پارٹی وغیرہ میں بھی رکھیں امید ہے آپ کو یہ میری چھوٹی سی ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو گھر پہ ضروری ترائی کیجئے اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب اللہ حافظ سب کھریئے سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے ایمان میں رکھے سب کی رفت میں برکت دے آمین بازار جیسے شامی بنانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں آپ کو میں اور کباب بنا کے ہم شامی اس کو لگائیں گے ہم اپنے برگرز میں سمجھ لیں کہ بازار جیسے شامی برگر بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو یہ چنے کی دال ہے ایک پاؤ میں نے لی ہے اس کو میں نے اچھے سے دھو کے بھگو دیا تھا تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے یہ تین سے چار میڈین سائز کے آلو ہیں اور چار پانچ ہری مرچے ہیں یہ ڈالیں گے کیونکہ جو بزار کے شامی ہوتے ہیں ان کے اندر چکن کا نام کی تو چیز کوئی ہوتی نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی چکن کا فلیور دینے کے لیے اس کے اندر ایڈ کریں گے کنور کی ایک ٹکی یہ چکن کنور چوبز چکن کا کنور کا ایک لیوز یہ ڈال دیں گے آف ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم لیسن پسا ہوا اور ون ٹی سپون اس کے اندر ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچے ہے ون ٹی سپون یہ جائیں گی ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے نمک ہے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق تقریبا میں یہ پہ ون ایڈ ہاف ٹی سپون ایڈ کروں گے اور ساتھ میں اس کے اندر جائے گا ون ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ اور پانی اس کے اندر ہم اتنا ایڈ کریں گے کہ دال جو ہماری اس کے اندر پانی کے اندر گل جائے اور آلو بھی اور پانی بھی خوشک ہو جائے مکس کریں گے اچھے سی اور اس کو ہم ڈھاک کے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے بسم اللہ رحمان رحمی یہ دیکھیں دال اور آلو جو ہے وہ بہت اچھے سے گل گئے ہیں پانی ڈرائے ہو گیا اب اس کو مٹیریل کو تھنڈا کر کے اور اس کو چوپر میں ڈال کے یا کنڈی ڈنڈے میں ڈال کے اس کو پیس لیں گے اور آپ اس کے اندر سبست ڈھنیا ڈ کریں گے اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور اس کے بن لیں گے ہم کباب انڈے آپ نے لینے ہے اور ان کو چٹنی میں نے بنا لی ہے یہ سبست ڈھنیا پتین اور ہری مرچوں کی چٹنی ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں گو بھی ہے اور اس کے علاوہ کھٹی میٹی املی کی چٹنی ہے ساتھ ہم مایونیز لگائیں گے اور کیچپ استعمال کریں گے تو اب ہم یہ بن جو ہیں وہ کباب بنا لیتے ہیں پہلے آپ نے کوئی آتمی بول بنانا ہے اور کباب کی شکل بنا دی نہیں جیس شاملی بنا رمضان آرہا ہے تو آپ یہ شاملی ہیں ان کو بنا کے فریز کر لیں اور آرام سے رمضان میں نکال لیں اور افتار ٹائم جو ہے وہ آپ ان کو بنائیں بند کو بھی لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے مایونیز اور اس کو ہم مایونیز والا اپنا بند کو بھی والا سیلڈ دیار کر لیں گے جیسے بزار سے شاملی برگر ملتے ہیں ویسے ہی بنائیں گے یہ تقریبا 2 ٹیبل سپون میں مایونیز ڈال لیا اس کو کریں گے ہم میکس اور اب ہم برگر لگا لیتے ہیں برگر جیسے اسی طرح ہم سارے جو کباب ہیں ان کو خری کر لیں گے شامی ہمارے ہو گئے ہیں خری برگر 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 سارے برگر سارے سارے موسیقی کباب رکھیں گے سالٹ لگائیں گے آپ اپنی مرضی سے بھی جو آپ کو پسند ہے چیز وہ لگا سکتے ہیں جو نہیں پسند وہ آپ سکٹ کر سکتے ہیں لیکن جب ہم بزار سے شامی برگر لے کے آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے برگر دیں اوپر سے ڈالیں گے کیچپ تھوڑی سی اور اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے چٹنی یہ ایملی کی کھٹے میٹھی چٹنی ہے اس کا لنک بھی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دیتوں گی دیکھیں کتنے مزے کے شامی برگر جو ہیں وہ ہمارے گھر پہ ہی بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ انہیں بچوں کے لنچ میں شام کے ٹائم انجوائے کر سکتے ہیں گھر بنا کے رمضان آ رہے ہیں تو رمضان میں بھی آپ یہ بنائیں اور انجوائے کریں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہوگی آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اس کا فیڈبیک بھی دیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ